سامنے آپ یہ میرا خوبصورت سا اورنج کلر کا روز دیکھ پا رہے ہوں گے یہ دیکھیں کافی خوبصورت لگ رہا ہے ابھی چھوٹے سائز کا ہے تو آج کی میری ویڈیو روز کے اوپر ہونے والی ہے ہائیبریڈ روز کو آپ کیسے لگا ہے کہ اس میں خوب اچھے سے فلاور آئے اور خوب اچھے سے آپ کو پودھا چلے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اچھے اچھی نولیج اور ویڈیوز ملتی رہیں تو یہ دیکھیں اس میں برڈ آئے اور یہ دیکھیں ایک فلاور اچھے سے بلوم ہوا اس کا آورنج کلر کا یہ میرا فیوریٹ روز ہے یہ دیکھیں کافی اچھے سے بلوم ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیئر کیا تھا اس کی لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کافی اچھے سے لگا ہوا ہے میرا یہ دیکھیں اس طرح کے work 12 inch کے گملے میں لگا ہوا ہے اور خوب اچھے سے چل لائے گلاب کا پودا آپ برسات میں لگائیں گے تو خوب اچھے سے چلے گا یہ دیکھئے یہ میں نرسری سے لائے تھا سکسٹری روپیز کا جو کہ اتنے اچھے سے اب چل لائے ہائیبریڈ روڈ آپ کو نرسری سے ہی لانا ہوتا ہے کیونکہ اس کی کٹنگ نہیں لگتی ہے اور یہ دیکھئے جو اس کے یہاں پہ یہ گرافٹیڈ رہتا ہے یہ دیکھئے یہاں سے اگر اس کے نیچے سے اگر آپ کو کہیں سے برانچ نکلتی ہوئی دیکھے تو آپ ترنت اسے ریموف کر دیں کیونکہ وہ شکر رہتی ہے شکر اگر نکل آئے گی آپ کے پودے میں تو آپ کا پورا پودا خراب ہو جائے گا اور آپ اپنے پودے کی مٹی ایک دم پورس بنائیں میں اس میں اپنے گارڈن جتنے بھی میرے کچن میں نکلتا ہے ویسٹ جیسے کوئی بھی پانی نکلتا ہے جیسے دال کا یا چاول کا کوئی بھی ہو تو میں اسے اس میں ڈال دیتا ہوں جسے کی اس میں کافی زیادہ نیوٹریئنٹ رہتا ہے اس مٹی میں تو اسی کی وجہ سے میرا پودے اتنے اچھے سے چلتا ہے آپ اس میں کوئی بھی انڈے کے چھلکے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ انڈے کھاتے ہیں اگر آپ نون ویجی تیرین ہیں تو آپ اس میں اس کا بھی پانی ڈال سکتے ہیں اگر آپ بناتے ہیں تو اس سے بھی ایک دم اچھے آپ کے پودے کی گروت ہو جائے گی اور آپ کو یہ جو خراب سی اس میں لیو دیکھیں آپ اسے ترنت اس طرح سے ریموف کر کے آپ اسے اپنے پودے سے دور پھیکے کہیں ایک دم اس کی گملے میں نہ گلنے دے اس طرح سے آپ اسے نکال کے کہیں دور اسے ڈسٹ بین میں ڈال دے منہ اس میں آپ کا پورا پودے خراب کر سکتا ہے تو اسی طرح سے آپ اگر کیئر کریں گے تو آپ کے پودے میں خوب اچھے سے گروت ہوگی میں تو اورگینک خاد دیتا ہوں اپنے پودے میں میں بازار سے کوئی بھی خاد لا کے نہیں دیتا ہوں اسے سے میرا پودے اتنے اچھے سے چلتا ہے آپ بھی دے سکتے ہیں اور میں نارمل اس میں جو کاؤڈنک والی کمپوسٹ رہتی ہے گوپر والی خاد میں وہی دیتا ہوں اس سے میرا پودے اتنے اچھے سے چلتا ہے کافی سارے میرے پاس گلاب کے پودے ہیں جو اسی طرح سے اچھے سے چلتے ہیں اور ایک یہ دیکھیں یہ دیسی والا ہے یہ بھی خوب اچھے سے چل لائے یہ دیکھیں یہ چھوٹے گملے میں گلاب کا پودہ اگر آپ لگائیں مٹی والے گملے میں لگائیں گے تو آپ کو پودہ اچھے چلے گا پلاسٹک اور سیمنٹ میں تھوڑا دکت کر سکتے ہیں تو آپ کو اسے مٹی والے گملے میں لگائیں گے تو صحیح رہے گا وارٹرنگ آپ تب ہی کریں جب اس کی مٹی ایک دم سوک جائے